بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآن مجید کی سورہ نمبر باسٹھ کا نام جمعہ ہے اس میں فرمایا گیا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دھوڑو اور خریدو فروغ چھوڑ دو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو اس حکم سے جمعہ کے دن کی افادیت واضح ہو جاتی ہے اسلام میں استماعیت پر بڑا زور دیا گیا ہے نماز گھر میں پڑھنے کے بجائے محلے کی مسجد میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں ثواب بھی زیادہ رکھا گیا ہے اس کے بعد جمعہ محلے کی مسجد کے بجائے بستی کی جامعہ مسجد میں ادا کرنے کا کہا گیا ہے جبکہ ایدین کی نمازیں بستیوں کی ایدگاؤں میں ادا کرنے کا حکم ہے اس سے مسلمانوں میں استماعیت جنم لیتی ہے جس پر اسلام میں زور دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہودیوں کے ثبت یعنی ہفتے کے مقابلے میں جمعہ اتا فرمایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے مسلمانوں کو متنبع کیا کہ جس طرح یہودیوں نے ثبت کے ساتھ رویہ رکھا تھا ایسا رویہ جمعہ کے ساتھ مسلمانوں کا نہیں ہونا چاہیے اسلام سے پہلے یہودیوں نے ہفتہ کا دن عبادت کے لیے مقصوص کیا ہوا تھا اس روز ان کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی تھی اسی طرح عیسائیوں نے اپنے آپ کو یہودیوں سے مماسلت کرنے کے لیے اپنا شعر ملت اتوار کا دن قرار دیا اگرچہ اس کا کوئی حکم نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا نہ انجیل میں کہیں اس کا ذکر آیا ہے لیکن عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ سلیب پر جان دینے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی روز قبر سے نکل کر آسمان کی طرف گئے تھے اسی بنا پر بعد کے عیسائیوں نے اپنی عبادت کا دن قرار دے لیا اس کے بعد تین سو اکیس عیسویں میں رومی سلطنت نے ایک حکم کے ذریعے اس کو عام تاتیل کا دن مقرر کر دیا اسلام نے ان دونوں ملتوں سے اپنی ملت کو ممیز کرنے کے لیے یہ دونوں دن چھوڑ کر جمعہ کو استعمائی عبادت کے لیے اختیار کیا اب یہاں ذکر کرتے ہیں کہ اسلام میں پہلا جمعہ کب اور کس نے پڑھایا ابتدائی مہاجرین کے سردار حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے پہلا جمعہ مدینہ منبرہ میں ادا کیا تھا اس سے قبل جب مدینہ منبرہ میں اسلام پھیلنے لگا تو انسار مدینہ نے دیکھا کہ یہودی ہفتہ اور عیسائی اتوار کے دن عبادت کرتے ہیں تو انہوں نے باہمی مشرے سے جمعہ کا دن عبادت کے لیے تیع کر لیا اور پہلا جمعہ حضرت عصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زرارہ نے بنی بیاسا کے علاقے میں پڑھا جس میں ساٹھ آدمی شریک ہوئے سیرت ابن حشام میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد تیر کے روز قباح پہنچے جہاں انہوں نے چار دن وہاں قیام کیا پانچوے روز جمعہ کے دن وہاں سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے راستے میں بنی سالم بن عوف کے مقام پر تھے کہ نماز جمعہ کا وقت آ گیا اسی جگہ مسجد غیب جسے اب مسجد الجمعہ کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں اسلام کا پہلا جمعہ ادا فرمایا گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح سے وضو کیا پھر جمعہ پڑھنے آیا اور خاموشی سے خدبہ سنا تو اس کے اس جمعہ سے لے کر گزشتہ جمعہ تک اور تین دن زائد کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے رہتے ہیں جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں اور جب امام خدبہ کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ عمال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں اور آ کر خدبہ سنتے ہیں جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے اس کے بعد والا اس شخص کی مثل ہے جو مینڈا صدقہ کرے پھر اس کی مثل ہے جو مرگی صدقہ کرے پھر اس کی مثل ہے جو انڈا صدقہ کرے حضرت عوث بن عوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور جلدی مسجد میں حاضر ہوا اور امام کے قریب ہو کر خاموشی کے ساتھ غور سے خدبہ سنات تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے روزوں اور قیام کا ثواب ہے